ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں کہتی ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے ریاست بچائی ہے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم نے بچایا ہے لیکن اسی حکومت کے اور اسی جماعت کے چند اہم رانماؤں کے بیانات بھی ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جب ختم ہوئی تو ایسے فگرز نہیں تھے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہو لیکن کچھ معاشی مائرین یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل ہی تو ہم ڈیفالٹ ہو چکے جو موجودہ اس وقت اکمیک فگرز ہیں جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی کنٹینویشن ہے اور اب یہ حکومت جو مشکل فیصلے لینے جا رہی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف کے پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈیفالٹ کا خطرہ ٹیکنیکلی ٹل چکا ہے تو ذرا شبر صاحب 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 یہ ہم یہ جانیں گے کہ اس وقت بھی پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے یا نہیں جب بیرونی سرمایہ کاری بھی ہے م ممالک بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں ملک ڈیفالٹ کی طرف کیسے جا سکتا ہے تو شبر صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا پاکستان اس پر دیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے چونکہ بار بار یہ کریڈٹ لیا جاتا ہے ذمہ داران کی طرف سے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو آپ دیکھیں ہم ایک سیف زون میں لے آئے ہیں ہم آئی ایم ایف کا پروگرام لینے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہم اس بات کی گارنٹی ہے کہ پاکستان اگلے چار پاکست سال ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا پاکستان پاکستان کی ریاست بلگی پاکستان میں عوام مر گیا ایک تو منڈا ہی تھا نا کوئی کسی ایک کو تو منڈا تھا نا صحیح تو اگر آپ ریاست کا ڈھول بجاتے رہیں عوام کو مار دیں یہی ہے نا آپ ریاست کا ڈھول بجاتے رہیں کہ ریاست بلگی ریاست بلگی عوام مر گئی یہی ہوا نا اگر شبر صاحب ان حالات میں بھی اگر کوئی ایک امید کی کوئی کرن ہو اگر آگے بڑھنے کا ہم سوچیں بہتری کی طرف ہم جائیں تو اس کا طریقہ کار پھر کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کل فلائے کریں دیلی جائیں مودی سے ہاتھ بلائیں آگے چلیں اچھا نہیں اپنے ملک میں رہتے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ اگر معیشت کو ہمیں بہتر کرنا ہے یہ جو بجٹ سازی ہے یہ جو ٹیکسس کا نظام ہے یہ جو اپنے کام آدمی کو بوچ تلے دبانا ہے اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے نہیں اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے تو میں آپ کو پہلی بات دوسری دوسرا ہے کہ تالبان کے ساتھ یا تو اگرمنٹ کر لیں یا ان کو تباہ کرتے ہیں کہ دربیان کا کھیل نہیں کھیلیں اچھا لیکن ابھی ہم تو دربیان کا کھیل کھیل لیں کبھی اچھے گھڑ تالبان بیٹ تالبان اچھے گھڑ تالبان یا تو دوستی کر لو ٹیک ہے سب کے ساتھ دوستی کر لو تالبان کے ساتھ یا ان کو ایسی کی تیسی کریں بم مارک وڑا دو دوئی اپشن ہے نا صحیح اور شبر صاحب دنے اندر موڈی سے اگر ہاتھ ملانا ہے تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کی معیشت کو بہتر موڈی سے فائدہ ہوگا آپ کی جو سارا کشبیر کا ایشو ختم ہو جائے گا ہم اپنی اسٹیجنی ریسائٹ کریں گے ہمیں آگے کیسے رہنا ہے آگے ہماری ٹریڈ بہتر ہوگی ہم آئل کی پائپ لائن برائیں گے ہم آگے ان کو رستہ دیں گے پاکستانی کے اسٹیجنی کلی اپنی پوزیشن چینج کرے گا اس کی پوری ایک الگ کہانی ہے شبر صاحب یہ اگر آپ کو موقع دیں تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو ایک بار پہلے موقع ملا تھا جب آپ ایف بی آر کے چیرمن بنیں میں نے ایف بی آر کا چیرمن بن کے چھوڑ کے آیا تھا مجھے کسی نے نکالا تو نہیں تھا بلکل بلکل آپ خود چھوڑ کے گئے تھے تو اب یہی تو بات ہے کہ وہ آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے نئی کام کر سکے اس سسٹم بھی نہیں بدل سکے تو پھر یہ اب اگر دوبارہ موقع ملے گا تو پھر کیسے کریں گے اگر شبر زیدی نکام ہو گیا ہے تو پاکستان بھی نکام ہو گیا تو شبر صاحب یہ اس سسٹم میں آپ نہیں چل سکے کوئی اور بھی نہیں چل پا رہا آپ سے پہلے والے بھی نہیں چل سکے آپ کے بعد والے بھی کچھ نہیں کر پا رہے تو آخر یہ وجہ کیا کیوں نہیں چل پاتے ہیں لوگ اس لیے کہ اسلام آباد میں نہ اسلام ہے نہ آباد ہے اچھا چاہے کوئی بھی حکمران ہو چاہے جماعت کوئی بھی ہو اس کو نام بھی چیز کریں نا اسلام اگر لانا ہے تو اسلام لائیں نا پھر نہ آباد کریں اس کو نہ وہ آباد ہے نہ اسلام ہے اب یہ آباد کیسے ہوگا اس سے کیا مراد ہے آپ کی اور پھر یہ دائرے چلیں وہ اسلام کی بحث کو ہم رہنے دیتے ہیں آباد کیسے ہوگا یہ بتا دیں آپ آباد اس طرح ہوگا جب وہ عوام میں رہیں گے حکمران جب عوام میں رہیں گے ہاں حکمران جب عوام میں رہیں گے جی تو یہاں تو جو بھی حکمران آتا ہے وہ خود عوامی نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جب میں کراچی میں نکلتا ہوں میں آفس کے لیے ٹوٹی سڑکوں میں جاتا ہوں ٹوٹی رہے بھیلی آتی ہے نہیں آتی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ پرولم کیا ہے ٹھیک ہے نا جب اسلامباد میں جو بندہ عقمران ہیں بڑی 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 سڑکیں ہیں اچھی اچھی کارپیٹنگ ہیں پھول نکلے ہوئے ہیں حریر علی گیہانی کاسی ہے زرہ تکلیف ہوئی بھری بھی جا کے بیٹھ گئے اس کو کس پگل گتے نے کٹا ہے کہ وہ عوام کے بارے میں سوچیں پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ کیپیٹل کو وہاں سے ٹرانسفر کریں کراچی لے کر آئیں یا راہور لے کر آئیں وہاں سے اس جنگل میں سے نکالیں اس کو تو شبر صاحب یہ آج سے تیس سالیس سال پہلے اگر چلے جائیں تو تب بھی کیا ہمارے معاشی اعلیٰ اسی طرح تھے یعنی جب آپ نے پروفیشنل لائف میں اپنی قدم رکھا ہوگا تو چونکہ ابھی یہ کراچی کا جو حال آپ نے بیان کی ہے تو ابھی موجودہ پچھلے بیس پچیس تیس سال سے اس سے پچھلی جو ساٹھ کی دائی ستر کی دائی بھی کیا یہی محول اور یہی سب کچھ ہوا کرتا تھا پاکستان جو بیس پاکستان ہے وہ کبھی اپنے اکسیجن پہ نہیں چلا وہ اکتر تک اس پاکستان کی پرسن کی ایکسپورٹ پہ چل رہا تھا اور اس کے بعد سے وہ مختلف ایڈ امریکہ کی اور یہ وار ان ٹیرر اور آوان وار اس کی ایڈ پہ چل رہا ہے یہ کبھی بھی ایکنومیکلی وائیبل ایڈیٹی نہیں تھی اچھا اور اب جو یہ ایس آئی ایف سی کی صورت میں ہم نے ایک نئی فارمیشن دیکھی ہے اس میں کچھ سیکٹرز کو اس وقت بڑا فوکس کیا جا رہا ہے مائنڈز این میڈلز پر ایسے آئے ایسے آئے یہ آپ کو گیم چینجر نہیں لگ رہا ہے اس سے آپ کو کوئی امید نہیں لگ رہا ہے اس سے پہلے سی بیک بھی تھا نا جی اس کو بھی دس سال سے زیادہ پورے ہو گا ہے اس کا فیس ٹو شروع ہو رہا ہے ابھی فیس بن کے سمرات یا اس کے فوائد کیا ہے ابھی تک ہم وہی لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں یا یہ لفظ گیم چینجر نہیں استعمال کیا کرو بیریا ساتھ کا مسکر بھائی اچھا چلیں پاکستان کی ایکنومی کو تھوڑا سا بیتر فیس میں لے جا سکتا ہے اگر اس کو ایسے فریز کر لیں ہم تو یہ یا تو مجھے پاکستان میں رہنا ہے یا پلیس اچھا تو پھر شب بردہ پاکستان تو یہ بتائیں پھر یہ زراعت کے شعبے کو ایسے ہم ٹیکس سے مستثنہ رکھیں گے ریال سٹیٹ والوں پر ہم ٹیکس اسی چھوڑتے رہیں گے پھر ریٹیلرز کو بھی ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کر آئیں گے تو پھر چلے گا کیسے ملک یہ ریونیو کے ٹارگٹ ہم بڑے بڑے سیٹ کرتے رہیں گے تو یہ مقصود یہ چند لاکھ لوگوں سے ہمیں جمع کرنے یاد میری بات سنو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں چل رہا تو میرے ساتھ آجاؤ کراچی میں میرے گھر کے پاس سارے ریسٹورانٹس ہیں سب ریسٹورانٹ میں ایک ایک ہنڈے کی ویٹنگ دو پیٹنگ ہے میرے گھر سے دو خدم پر سارے ریسٹورانٹ ہیں سارے حیوانے سہر پہ میں کبھی ریسٹورانٹ پہ خریب بھی نہیں جاتا ٹیک ہے کیونکہ میں ایک عبیر ٹیکس دینے والا آدمی ہوں تو ان میں ایک ایک گھنٹے کی ویٹنگ لسٹ ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہو نہیں چل رہا یاد اچھا تو چل رہا ہے آپ کے لئے نہیں چل رہا تو سر یہ پول کے اس پار چل رہا ہے نا پول کے اس پار آ جائیں جہاں کچھی آبادیاں بھی ہیں جو پہلے متوسط تبکہ ہوتا تھا اب تو وہ لور کلاس ہی ہوگئی ہے ایک سیکنڈ پول کے پار بھی چل رہا ہے تم جاؤ ابھی لکی مال میں وہاں کی جو کیفیٹیری ہے وہ جگہ نہیں ملتی یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بلکل کبھی وہاں جانا ہوتا ہے وہاں یہی مناظر و حالات ہوتے ہیں لیکن اب ایک لور کیٹیگری بھی تو ہے نا جو لور کلاس ہے تو اس خابلی نہیں نا وہ انسان تھوڑی ہیں وہ تو کیڑے مکورڈ ہیں ان کو کون پوچھتا ہے یا تو ان کی حالت برسہ بدلنی ہے کسی نے یا نہیں بدلنی یا انہیں اسی حال میں رہنا ہے چونکہ پھر ان کی سوچ ان کا ویجن وہ بھی تھوڑا سا وہ پھر اسی طرح محدود رہ جاتے ہیں ان کی حالت اگر بدلی تو مجھے سستہ لیبر کیسے ملے گا کچھ ناکر کیسے ملے گا مجھے جڑکنے کے لیے ناکرانیاں کہاں سے ملیں گی تم میرا موں کیوں کھلوارے ہو یار نہیں میں تو چاہوں کہ وہ جو ٹیکسس کے معاملات ہیں یا جو اکانومی کو بہتر کرنے کے معاملات ہیں اس پر صرف آپ کی قیمتی تجاویز ہم لے سکیں میری کوئی تجویز نہیں ہے میں اس پر کوئی تجویز دینے کے بھوڑ کے نہیں ہوں اور میں تجویز دے کے پردارہ منٹ کے پرگرام میں پاکستان کو سعید ہی کر سکتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے